شوٹ نوٹس کے اوپر تکلیف دی کیونکہ معاملہ اتنا گھٹیا تھا کہ پاکستان کی عوام کے سامنے اس کے حقائق لانا بہت ہی ضروری تھے اس لیے آپ کو روزے میں تکلیف دی گئی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ تین سال پہلے ایک نالائک نا اہل سیلیکٹڈ ٹولا چور کرپٹ ٹولا گھٹیا گھنڈے بدماش ملک کے اوپر مسلط کیے گئے اور تین سال میں ہر وہ حرکت ہوئی ملک کے اندر جو چور کرتے ہیں کرپٹ کرتے ہیں گھٹیا ذہنیت کے لوگ کرتے ہیں چھوٹی ذہنیت کے لوگ کرتے ہیں گھنڈے کرتے ہیں بدماش کرتے ہیں اور کھلنڈرے کرتے ہیں تین سال سے پاکستان کی عوام اس عذاب میں مبتلا ہے کہ تین سال پہلے جو سیلیکٹڈ کی شکل کے اندر وزیر آزم مسلط کیا گیا جس کو وزیر آزم کہنے کا دل نہیں کرتا وہ اس ملک کے اوپر بائیس کروڑ عوام کے اوپر مسلط کیا گیا وہ نالائک ہے نا اہل ہے چور ہے کرکت ہے جھوٹا ہے گھٹیا ہے گھنڈا ہے بدماش ہے لیکن اتنا نیچ ہے اس کا اندازہ نہیں تھا ماملہ کچھ اس طرح ہے کہ اسی گھٹیا بدماش گھنڈے ٹولے نے تین مہینے سے تین مہینے سے پورے کا پورا فوکس پورے کا پورا فوکس کس پہ ہے لینڈ بورڈ آف ریوینیو پنجاب کا لینڈ ڈپارٹمنٹ اور رائیونڈ کا محمد نواز شریف اور شریف خاندان کا گھر اور وہ میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں میں اور اتا بتائیں گے تفصیلی کہ یہ جو دو ہزار اٹھارہ میں آٹی ایس کو بٹھا کر ایک نالائک نا اہل چور کرپٹ بدماش گھنڈے گھٹیا سوچ کے نیچ لوگ ملک کے اوپر مسلط کیے گئے تھے جنہوں نے عوام کی زندگی تو عذاب میں ڈالی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاستی اداروں کو استعمال کر کے سیاسی مخالفین کے خلاف جب الزامات کا جھوٹے الزامات کا کرپشن کا نیب نیازی گٹ جوڑ کے بیانیاں بیانیاں نیستو نابود ہو گیا دفن ہو گیا اور وہ تمام لوگ جن پہ انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے کرپشن کے الزامات لگائے جب وہ تمام بیانیاں دفن ہو گیا تو اب اتنی نیچ اور گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے ہیں کہ لوگوں کے گھر میں آپ کو جس طرح پہلے بتا رہی تھی کہ تین مہینے سے سارا فوکس ان گھنڈوں کا اور ان بدماشوں کا جن کو عوام کو ریلیف دینے سے کوئی غرض نہیں ہے وہ صرف یہ پلاننگ کر رہے ہیں وہ صرف یہ سازش کا پلان تیار کر رہے تھے پورا بورڈ بورڈ آف ریونیو اسی طرح یرغمال بنایا ہوا تھا جیسے پریزائیڈنگ آفیسرز بیس الیکشن کمیشن کے اغوا کر کے ان کو یرغمال بنایا اور فارم فارٹی فائیو میں رد و بدل کیا یہ وہی بدماش ہیں وہی اغوا کار ہیں جنہوں نے بورڈ آف ریونیو اور جو لینڈ ریونیو پنجاب کا ڈپارٹمنٹ ہے اے سی ڈی سی پوری مشینری پنجاب حکومت کی ان افسران کو یرغمال بنایا ہوا تھا ان کو پریشرائز کر رہے تھے کہ جو شریف خاندان کا گھر ہے رائونڈ کا ان کے تمام جو کاغذات ہیں جو انتقال ہے جو تمام ایویڈنس ہے اس کو انوینٹ کیا جائے اس کو اس میں رد و بدل کیا جائے اور یہ دکھایا جائے مسنوع طریقے سے رد و بدل اور تبدیلی کر کے کہ یہ سٹیٹ لینڈ ہے یہ شریف خاندان کا خریدہ ہوا لینڈ نہیں ہے مختصر یہ اس کے اوپر پوری مشینری کیونکہ عوام کو عوام سے جو لوٹنا تھا تین سال ہو گیا لوٹ لیا عوام کا تو آٹا چینی بجلی گیس دوائی تک نہیں چھوڑی سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھ دیا وہاں سے سرخ روح ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیونکہ کرپشن نہیں کی رہی تھی اور اب ان گنڈوں نے ان بدماشوں نے ان چھوٹی ذہنیت اور نیچ لوگوں نے پوری مشینری استعمال کی اور لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں افسران کو پریشر آئیز کیا جنہوں نے ان کے ترلے اور واسطے کیے کہ ایسا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ یہ سٹیٹ لینڈ تھا یہ ریکارڈ نہیں بنایا جا سکتا اس ریکارڈ کے اندر رد و بدل نہیں کی جا سکتی وہ ان کے ترلے کر رہی تھی وہ تمام افسران ان سے التجا کر رہے تھے جنہوں نے جنہوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا کہ یہ کہیں ریکارڈ موجود نہیں ہے اور اس طرح رد و بدل نہیں کیا جا سکتا پھر ان کا وہ پلین یہ چاہتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں رائیونڈ رائیونڈ کے گھر کو گرایا جائے عمران صاحب لوگوں کے گھر رات کے اندھیرے میں گرائے نہیں جاتے لوگوں کے گھر صرف رات کے اندھیرے میں تباہ کیے جاتے ہیں جو آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے اگر آپ میں ہمت ہے اگر آپ میں جرت ہے تو آپ دن دہارے لے کر آئیں اور جرت کریں رائیونڈ کے گھر کو گرانے کی عمران صاحب نے وہ جو ایک ٹاوٹ ہے نا جس کا عموماً میں اور عطا دارت ذکر کرتے ہیں وہ ایک ٹاوٹ کمیشن خور جس کو رکھا ہوا ہے جس کے بارے میں آج عدالت میں کیا ریمارکس تھے تھے اس کو جیل میں ہونا چاہیے جب میں ٹاوٹ اور کمیشن خور کہتی ہوں تو آپ کو خود سمجھ جا جاتا ہے کہ میں شہزاد اکبر صاحب کی بات کر رہی تو شہزاد اکبر صاحب جب نیب نیازی گٹ جوڑ اور نیب کے اندر خود عمران صاحب کے حکم کے اوپر کمیشن خاتے پکڑے گئے دن دہارے رات کے اندھیرے میں نہیں دن دہارے پکڑے گئے وہ ٹاوٹ جو عمران خان کے حکم پر براڈ شیٹ میں کمیشن کھا رہا تھا اس کو پنجاب میں تانیات کیا گیا صرف رائی ونڈ کے گھر کے ریکارڈ کے اندر رد و بدل اور تبدیلی کرنے کے لئے شہزاد اکبر صاحب نے بورڈ آف ریونیو پنجاب کو لینڈ ریونیو پنجاب کو اے سی کو ڈی سی کو تمام افسران کو دوسروں کو پٹواری کہتے تھے آج پٹواریوں کو یہ غمال بنایا ہوا ہے شہزاد اکبر صاحب نے ان کو پریشرائز کر کے پرسوں کی رات ہمارے پاس وہ تمام دستاویز موجود ہیں ہمارے پاس وہ تمام ایویڈنس آپ تو ایویڈنس کو انوینٹ کرا رہے تھے جس پہ افسران نے کہا یہ ایویڈنس انوینٹ نہیں ہو سکتا اور اگر آپ کو کوئی پروبلم ہے تو یہ پہلے ڈسپیوٹ کمیشنر کے پاس جانا ہے اس کے اندر فیصلہ ہوگا اور اگر آپ نے ریکارڈ میں رد و بدل کیا تو یہ قانونی جرم ہوگا یہ افسران کہہ رہے تھے آج بھی ان اداروں میں وہ افسران موجود ہیں جنہوں نے نا کی ان کو اور پرسوں کی رات رات و رات ہمارے پاس وہ وقت بھی موجود ہیں وہ لوگ بھی موجود ہیں وہ افسران بھی ہیں وہ تمام دستاویز جنہوں نے انہوں نے رات و رات رد و بدل کیا تبدیلی کی پریشرائز کر کے وہ تمام ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں اور جب انہوں نے کل پورا پلین بنایا شہزاد اکبر نے عمران صاحب کی سرپرستی میں کہ رائیونڈ کے گھر کو گرایا جائے جس وقت ہمیں اطلاع ملی ہم نے کوٹ کے اندر سٹے کی پیٹیشن کی اور تمام وہ دستاویز جو رائیونڈ کی زمین تمام اراضی جو انیس سو بانوے سے شریف خاندان کی ملکیت ہے اس کی خرید و فروخت کے اس کی منتقلی کے اور اس کی تعمیر کے تمام ایویڈنس اور ریکارڈ ہم نے جمع کر آیا اور تیس سال یاد رہے تیس سال اس کے اوپر کسی نے جس میں ڈکٹیٹر مشرف کا دور بھی گزرا کسی نے اس اراضی کے اوپر اس کی خرید و فروخت پر اس کی منتقلی پر اس کی تعمیر کے اوپر کسی نے کبھی کوئی ابجیکشن نہیں اٹھایا اور جس کو پرسوں رات و رات شہزاد اکبر نے تبدیل کیا کیونکہ امران خان بغزے نواز اور شہباز جب نیب سے فارق جھوٹے الزامات کا بیانیاں تباہ جب دوسروں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھ لیا پھر بھی وہ سرخ روئے وہ تمام عدالتی فیصلے جو بیلز کے ہیں وہ ہمارے لیے تمغے ہیں چاہے وہ سپریم کوٹ ہو چاہے وہ لہور ہائی کوٹ ہو چاہے وہ نیپ کوٹ ہو جس میں کرپشن کا ایک دھیلا نہیں ملا اور اب یہ ان نیچ اور چھوٹی اور گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے ہیں اور انہوں نے وہ تمام ریکارڈ کو رد و بدل جو نائنٹین نائنٹی ٹو اور اس سے پہلے کہتے ہیں نائنٹین ایٹی نائن میں جن سے زمین خریدی انیس سو بہتالیس سنتالیس کے وقت وہ ریکارڈ کسی اور سٹیٹ لائنڈ کے اندر تھا اور مائنورٹیز کا تھا وہ کوئی شرم کریں کوئی حیاء کریں آپ کو تو وہ پلان بھی صحیح طرح بنانا نہیں آتا کیونکہ اصل میں جو خفلت ہوتی ہے شخص کی جو گھٹیا پان ہوتا ہے جو چھوٹی ذہنیت ہوتی ہے وہ نہیں بدلتی وہ نہیں بدلتی جب تمام چیزیں ناکام ہو جاتی ہیں تو اتنی گھٹیا حرکت کے اوپر اتر آتے ہیں صرف بغز نواز اور شہباز میں ایک شخص ہے جو بند تو گیا آٹی ایس بٹھا کر مسلط تو کر دیا گیا وزیر آزم کی کرسی پر لیکن وہ ان کے بغز میں آج بھی جھلس رہا ہے اور کوئی ایسی حرکت سے باز نہیں آتا چاہے وہ جھوٹی ہو چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ گھٹیا ہو کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ عزت تو آنی جانی چیز ہے جو وقت گزرتا ہے وہ گزارو یہ تمام ریکارڈ یہ تمام یہ وہ سکے آرڈر ہے جس کی کوپیز میڈیا کو مل گئی ہوں گی اور آپ کو دے بھی دی جائیں گی جس کے اندر تمام ایویڈنس شریف خاندان کے زمین اور آرازی پہلے نیب میں بھیجا تھا نیب پہ چپیر پڑی مو پہ آئیوں نے کہا کوئی کیس نہیں بنتا اس کے بعد انہوں نے ایف آئیے کو استعمال کیا وہاں بھی جب مو کی کھانی پڑی اس کے بعد انہوں نے بورڈ آف ریونیو کو یرگمال بنا کر پرسوں کی رات کو رات کے اندھیرے میں انہوں نے ریکارڈ کو تبدیل کیا رد و بدل کیا اس کو چینج کر آیا پھر بھی افسران نے کہا یہ مت کریں اس ایویڈنس کو انوینٹ مت کریں یہ چیلنج ہو جائے گا کورٹ میں اور ہو گیا یہ وہ سٹے آرڈر ہے جس میں شریف خاندان نے تمام ریکارڈ جمع کر آیا اور اس کے بعد نوٹس ہوا اور روک دیا گیا ان گھنڈوں کو ان بدماشوں کو روک دیا گیا اس حرکت اور گھٹیا حرکت سے آج کورٹ کی طرف سے ورنہ رات کو پورا پلان تھا رات کو پورا پلان تھا یہ گھٹیا حرکت کرنے کا اس کے بعد یہ تمام وہ ریکارڈ ہے تمام تفصیل ہے کہ کس وقت یہ ارازی ہم نے شریف خاندان نے خریدی کابس کی منتقلی ہوئی کابس کے اوپر تعمیر ہوئی وہ تمام ریکارڈ ان کے پاس بھی موجود ہے جس میں ردو بدل کیا ہے یہ لینڈ ڈپارٹمنٹ لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ اور نوٹیفائیڈ افسر کا اپنا دستخد شدہ ریکارڈ ہے اور اس کی تمام تفصیل بھی آپ کو دے دی جائے گی اور یہ ریکارڈ کے اوپر نوٹس کر دیا گیا ہے اور کچھ یہ جو پورا کھلنڈروں کا گنڈوں کا بدماشوں کا جھوٹوں کا نلائکوں کا چوروں کا ایک پورا جو ٹولہ ہے نا ٹولہ یہ اصل میں تو سارے ہیں ڈوال نیشنلز ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ ہم کرتے جائیں کرتے جائیں عوام کو بے وکوف بناتے جائیں سیاسی انتقام میں بغض میں جلستے جائیں کوئی بات نہیں ہم نے تو بریف کیس اٹھانا ہے اور چلے جانا ہے لیکن ہم یہ بتا دیں کہ ان سب لوگوں کو ای سی ایل پہ جب یہ کورٹ آرڈر ہو ان سب کو ای سی ایل پہ ڈالا جائے پتا کرایا جائے کہ وہ بیس پریزائیڈنگ آفیسرز کو کس نے اغوا کیا فارم فورٹی فائیو میں رد و بدل کیا بھی وہ فیصلہ آنا باقی ہے مجھے امید ہے سپریم کورٹ اس پہ ایک اور فیصلہ دے گی اسی طرح بتایا جائے کس کے فارم ہاؤس پہ بٹھایا گیا کس نے جال سازی کی کس نے فارم فورٹی فائیو میں رد و بدل کیا اور اسی طرح یہ بتایا جائے کہ شہزاد اکبر نے بورڈ آف ریونیو کے اوپر ان کو یرگمال بنایا لینڈ ریونیو کے افسران کو یرگمال بنایا بتایا جائے کہ کس نے کیا ورنہ یہ تمام ڈاکیومنٹس پبلک کیے جائیں گے کورٹ نے ابھی نوٹسز کیے ہیں کورٹ نے ابھی نوٹسز کیے ہیں بتایا جائے کہ کیوں کیا یہ جال سازی سرکاری ریکارڈ کے ساتھ کیمپرنگ کا جرم ہے یہ کیوں ہوا اور خفیہ طریقے سے کرنے کی کوشش کی گئی کوئی نوٹس ابھی تک شریف فیملی کو نہیں دیا گیا کوئی نوٹس ابھی تک جو وہاں مقیم لوگ ہیں وہاں کے رہائش پذیر لوگ ہیں وہاں جو رہتے ہیں کسی کو نوٹس نہیں رات و رات خفیہ طریقے سے انہوں نے انتقال بدلوایا انہوں نے ٹیمپرنگ کی انہوں نے فوجری کی اور اس ریکارڈ کو بدلوا کر انہوں نے پلان بنایا انہوں نے سازش کی گھروں کو تباہ کرنے کا تو اچھا ان کو ایکسپیرینس ہے اور گھر کے رائیونڈ کے گھر کو گرانے کا انہوں نے پورا پلان کیا اور خاص طور پر وہ انتقال بدلا یہ اتنے چھوٹے ذہنیت کے لوگ ہیں یہ اتنے نیچ ہے کہ انہوں نے وہ انتقال بدلا جو میاں صاحب کی مرہوم والدہ کا گھر بنتا ہے نواز شریف صاحب کا گھر بنتا ہے انہوں نے اس موزے کے انتقال کو بدلا تاکہ ان کا گھر گرائیا جا سکے یہ ہے ان کی اصلیت یہ ہے ان کی ان کا گھٹیا پان اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آخر میں بتاتی چلوں کہ امران صاحب اگر آپ میں جرت ہے اگر حوصلہ رکھتے ہیں نا انہیں گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں اگر جرت ہے اگر حوصلہ ہے تو ٹاؤٹ کو نا بٹھائیں بورڈ آف ریونیو میں بلائیں بورڈ آف ریونیو کو پی ایم ہاؤس میں کیونکہ اگر آپ یہاں بٹھا کر ایک کٹ پتلی کو ایک ٹاؤٹ کو ایک کمیشن خور کو راتو رات راتو بدل کرتے ہیں راتو رات آپ بدلتے ہیں ریکارڈ کو تمام وہ ریکارڈ جو ہمارے پاس موجود ہے ان کو یہ نہیں پتا ان کو یہ نہیں پتا کہ فارم فورٹی فائیب دوسرے کینیڈیٹ کے پاس موجود ہوتا ہے جب وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جائے گا وہ ریکارڈ لے کے تو آپ کے فارم فورٹی فائیب اور اس فارم فورٹی فائیب میں فرق ہوگا اسی طرح آپ نے انتقال تو بدلوا لیا ان کو یرگمال بنا کر ان کو پریشرائز کر کے گن پوائنٹ کے اوپر آپ نے بورڈ آف ریونیو کے اندر آپ نے فیصلہ کروا لیا آپ نے ان پٹواریوں سے ریکارڈ کو چینج کروا لیا تو یہ ریکارڈ کون بدلے گا یہ ریکارڈ کون بدلے گا جو شریف خاندان کے پاس ہے جہاں آپ کی بھونڈی سازش کو جورنلس نے میڈیا نے پہلے سے بے نکاب کیا کہ آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں پریشرائز کیا کہ چینج کریں کہ یہ سٹیٹ لینڈ ہے یہ پرائیوٹ لینڈ نہیں ہے وہ ریکارڈ کو بدلا تو اس کو کون بدلے گا آپ کو خیال نہیں آیا لیکن کیسے آئے گا کیونکہ جس کو الیکشن کمیشن کے پریزائیڈنگ آفیسر کو اغوا کرتے ہو یہ خیال نہ آتا ہو ان کے لیے سٹیٹ مشینری استعمال کر کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کو استعمال کر کے بورڈ آف ریونیو کو یرغمال کر کے اغوا کر کے افسران کو پریشرائز کر کے انتقال کو چینج کرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن سٹے مل چکا ہے میڈیا کے پاس موجود ہے میں نے ابھی سب کو کوپیز دے دوں گی تمام ریکارڈ ہے جررت مت کرنا جررت مت کرنا اس طرف دریکھنے کی بھی یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اور اس کے بعد جس شخص کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے جس شخص کو بقول ایک ریسپیکٹڈ جج کے جیل میں ہونا چاہیے جس ایسٹ ریکاوری کی قانونی حیثیت نہیں ہے جس کو وفاق سے نکال دیا گیا ہے جس کو پنجاب میں پلانٹ کیا گیا ہے جس کو لوگ ٹاؤٹ کمیشن خور کے نام پر جانتے ہیں اس سے آپ شریف لوگوں کے ریکارڈ کو چینج کراتے ہیں تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ پکڑے بھی نہیں جائیں گے یا خفیہ عرکت کرتے ہوئے یہ آپ کی خام خیالی ہے اور یہ زمان پاک کا گھر نہیں ہے جو کرپشن کے پیسے پہ لیا گیا تھا یہ رائیونڈ کا گھر نہیں ہے جو آپ نے سرکاری کاغذات اور دستاویز میں قانون کو کا مزاق اڑاتے ہوئے آپ نے سٹیٹ لینڈ کو رائیونڈ کے لینڈ کا حصہ بنایا پرائیوٹ لینڈ کو یہ یہ تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم کا گھر ہے اور جس وزیر آزم کے خلاف آپ نے کرپشن کا راگ علاپہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سرخ روح کیا یہ وزیر آلہ پنجاب کا گھر ہے شہباز شریف کا گھر ہے ان کے بھائیوں کا گھر ہے ان کے بچے وہاں رہتے ہیں اور تمام دستاویز آج کوٹ میں جمع کرا دیے گئے ہیں جس پہ یہ اسکے ملا ہے آپ کی جرت نہ ہو آئندہ اس گھر کے طرف دیکھنے کی بھی اور میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گی میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گی کہ جس طرح آپ نے الیکشن کمیشن کی سازش کو بے نکاب ان کے جو اغوات ہیں پریزائیڈنگ آفیسز ان کو بے نکاب بنایا تھا اسی طرح میں میڈیا کے ان حضرات کا بھی شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے اس پوری پلان کو جو انوینٹ کرنا تھا ایویڈنس اس کو ناکام بنایا ان کی سازش کو ناکام بنایا ان کے پلان کو ابوٹ کیا ان کے پلان کو ڈیمولش کیا آپ لوگ بھی نظر رکھنا اور میں انشاءاللہ جو جو ریکارڈ ہمارے پاس آتا رہے گا جو جو انفرمیشن ہمارے پاس آتی رہے گی میں آپ لوگوں کو دیتی رہوں گی اب میں عطا تارر صاحب کو کہوں گی کہ وہ اگر جو ٹیکنکلی اس ٹے سے ریلیٹڈ اگر کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور ہمیں جو اطلاعات موصول ہوئی تھیں کہ جالی فردیں جاری کی جا رہی ہیں اور رائیونٹ جاتی عمرہ جہاں پہ میاں سائبان کی رہائشگاہ ہے اس کی فرد میں خانہ ملکیت میں شمی مختر مرہومہ کی جگہ پر